بسم اللہ الرحمن الرحیم اور طرح کی ڈیاگرام بنے ہوئے ہیں اب ہم نے سب سے پہلے observation یہ لینی ہے کہ یہ figure ہے کونسی ہمیں اس میں دو figure نظر آ رہی ہیں ایک یہ shaded region نظر آ رہا ہے میں نے یہ جو dot dot line line draw کی ہیں اور دوسرا ہے یہ ایک blank ہمیں figure نظر آ رہی ہے observation یہ لینی ہے کہ یہ figure ہے کون کونسی پہلے تو سب سے پہلے students میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے observation لینی ہے اس کو دیکھنا ہے understand کرنا ہے کہ یہ ہے کونسی figure تو ایک تو ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ trapeziem ہے کیسے پتا چلا trapeziem ہے کہ یہ دو لائن نظر آ رہی ہے یہ 90 angle ہے اور یہ بھی جو small square بنایا میں نے یہ 90 angle کو شو کر رہا ہے 90 angle پہ دو لائن AD line اور BC line نظر آ رہی ہے تو it means یہ AD line اور BC line parallel ہے اور یہ جو 90 angle پہ ایک لائن ہمیں AB نظر آ رہی ہے یہ 21 cm یہ ہماری height ہے دوسرا ہمیں یہ جو blank میں نظر آ رہا ہے یہ ہم جب دیکھتے ہیں اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک semi circle نظر آتا ہے اور semi circle کا یہ پی اور ڈی پوائنٹ میں نے اس میں لکھے ہیں اور پی ڈی پوائنٹ ہمارا یہاں سے یہاں تاک جو semi circle کا اس کو ہم کہتے ہیں diameter اب ہمیں اس فگر میں دو information ملی ایک تو ہمیں ٹریفیزیم مل گئی اور ایک ہمیں semi circle مل گیا اور یہ semi circle جب ہمیں ملا اس میں جب ہم نے دیکھا کہ یہ semi circle ہے تو پھر فورا ہمارے mind میں آتا ہے کہ سرکل اور semi circle کو ہم کیسے solve کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹا بنا کے سمجھا دیتا ہوں کہ a b line جو ہے ہمیں یہ ہائٹ ہے اور a d line parallel line ہے پی ون کنسیڈر کریں گے اور b c line کو پی ٹو کنسیڈر کریں گے اور اس کے بعد جب ہم سرکل کو دیکھتے ہیں تو سرکل کو دیکھتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ سرکل کا area ہم نے کیا لرن کیا تھا سرکل کا area تھا ہمارے پاس پائی آر سکیئر سرکل کا area ہم نے کیا کیا تھا پائی آر سکیئر اب اس میں جو value دی ہوئی ہے یہ ہمیں half circle دیا ہوا ہے یعنی سیمی سرکل دیا ہوا ہے تو پھر ہم ایریا آف سیمی سرکل فائنڈ کریں گے تو ایریا آف سیمی سرکل کے لیے یا ایریا آف سرکل کے لیے ہمیں پائی آل سکیئر یعنی آر کی ویلیو چاہیے اور پائی کی ویلیو چاہیے اس میں نہ آر کی ویلیو دی ہوئی ہے نہ پائی کی ویلیو دی ہوئی ہے اب ہم فائنڈ کرتے ہیں اس میں آر کی ویلیو فائنڈ کریں گے سب سے پہلے اور پھر ہم پائی کی ویلیو اگر گیون نہیں ہے ہمیں تو انڈرسٹورڈ ہوتی ہے 22 بائی سیمن پائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے ہمارے پاس پائی is equal to 22 بائی سیمن اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 3.14 یا ہم اس کو لیتے ہیں 3.142 up to 3 ڈیسمر پلیس اور ایریا جو سیمی سرکل کا یا سرکل کا ایریا ہوتا ہے ایریا آف سرکل اب یہ ہمارے جو ویجن ہو رہی ہے کہ سرکل کو بھی ہم ریوائز کر رہے ہیں اور ٹیپیزیم کو بھی کر رہے ہیں ایریا آف سرکل is equal to پائی آر سکیر ایریا آف سرکل ہمارے پاس ہے پائی آر سکیر ہمیں چاہیے سیمی سرکل کا ہاف سرکل کا تو ہم لکھتے ہیں ایریا آف سیمی سرکل equal to 1 by 2 پائی آر سکیر اب پائی کی ویلیو ہم نے پہلے ہی منشن کر لی ہے 22 by 7 آر 3.14 آر 3.142 اور آر سکیر آر کی ویلیو ہم اس میں سے فائنڈ کریں گے اب ہم آر کی ویلیو کیسے فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس پی ڈی لائن جو ہے یہ 18 سینٹی میٹر ہے it mean پی ڈی is equal to ڈائی آمیٹر اب ڈائی آمیٹر آفہ سرکل ڈائی آمیٹر آف آف سیمی سرکل equal to 18 سینٹی میٹر اب ہمیں ڈائی آمیٹر تو نہیں چاہیے ہمیں تو آر کی ویلیو چاہیے تو پھر فورا ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ ڈی is equal to یعنی ڈائی آمیٹر آف سرکل is equal to 2 آر اور اب ہم فائنڈ کریں گے آر کی ویلیو ہم لکھ لیتے ہیں 2 آر is equal to ڈی اور اب ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں 2 آر ڈی ڈائی آمیٹر کتنا ہمارے پاس 18 سینٹی میٹر آر is equal to اس 2 کو 18 پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں سینٹی میٹر آر is equal to 9 سینٹی میٹر چلیے اب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں اب آر کی ویلیو ہم فائنڈ کر چکے ہیں آر is equal to 9 سینٹی میٹر اب اس سیمی سرکل کو فائنڈ کرنے کے لیے اس کا ایریا فائنڈ کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹا مل گیا پائی کی ویلیو بھی ہم نے نکال لی آر کی ویلیو بھی فائنڈ کر لی اب ہم اس کا ایریا فائنڈ کر سکتے ہیں یہ ساری شیڈڈ ریجن اور آن شیڈڈ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ٹیپیزیم نظر آتی ہے اب اس کا ہم ڈیٹا بنا لیتے ہیں ٹیپیزیم کا پہلے ہم دیکھیں گے ایریا آف ٹیپیزیم اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ایک تو ہمیں چاہیے height height is equal to 21 سینٹی میٹر پھر ہمیں چاہیے پی ون یعنی کہ parallel side 1 پی ون اب ایک اس میں جو confusion یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ بی سی جو parallel line ہے اس میں تو parallel line ہے اس میں 34 سینٹی میٹر دیا ہوئے یہ پی ڈی لائن ہمیں 18 سینٹی میٹر دی ہوئی ہے اب اے بی لائن نہیں دی ہوئی تو اے بی لائن میں لکھنا بھول گیا ہوں اس کی اے بی لائن ہے 5 سینٹی میٹر اب پی ون is equal to ہم consider کر لیتے ہیں بی سی لائن یہ ہمارے پاس ہے 34 سینٹی میٹر اور پی ون پی ٹو is equal to اے ڈی لائن یہ اے ڈی لائن ہمیں 18 سینٹی میٹر یہ پی سے ڈی تک دی ہوئی ہے اور اے پی ہمیں 5 سینٹی میٹر دی ہوئے تو دونوں کو پلس کر لیتے ہیں 5 سینٹی میٹر پلس 18 سینٹی میٹر is equal to 23 سینٹی میٹر اب پیرلل لائن ہائٹ بھی مل گئی پیرلل پی لائن پی ون بھی مل گیا پی ٹو بھی اب ہم فارمولہ دیکھتے ہیں area of تیپیزیم شورٹ کر دیتا ہوں is equal to 1 by 2 multiplied height multiplied پی ون پلس پی ٹو is equal to اب ویلیو پٹ کر دیتے ہیں 1 by 2 ہائٹ اس میں کتنی ہے 21 سینٹی میٹر multiplied پی ون ویلیو کتنی ہے ہم نے فائنڈ کی ہے 34 سینٹی میٹر پلس پی ٹو ویلیو 23 سینٹی میٹر اس کو ہم پر اس کو سالو کرتے ہیں 1 by 2 multiplied 21 multiplied اس کو جب پلس کریں گے تو یہ 57 آ جائے گا جب اس کو کیلکولیٹر سے سالو کریں گے تو اس کا انصر آ جائے گا 598.5 سینٹی میٹر اب area of trap ایزیم ہم فائنڈ کا چکی ہیں تو یہ میں erase کرتا ہوں اب اوپر میں لکھ لیتا ہوں area of trap area of trap جو ہم فائنڈ کر چکے ہیں is equal to 598.5 سینٹی میٹر سکیر اب ہم اس سیمی سرکل کے area فائنڈ کرتے ہیں area area of semi سرکل is equal to 1 by 2 multiplied پائی آر سکیر اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 by 2 پائی آر سکیر آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پائی آر سکیر ڈیوائیڈ تو یہاں پہ ڈیبینڈ کرتے ہیں آپ نے کیسے لکھنا value put کر دیتے ہیں پائی کی value ہم نے لی تھی 3.14 اگر 3 ڈیسیمل تک لیتے ہیں تو 2 بھی ساتھ لگا لیتے ہیں اور ہم نے فائنڈ کیا تھا 9 تو 9 کا سکیر لے لیتے ہیں اور ڈیوائیڈ ہم کر لیتے ہیں 2 جب ہم نے اس کو سالو کیا کیلکولیٹر سے تو اس کا انصر آیا ہمارے پاس 127.3 ساتھ آ جائے گا سینٹی میٹر سکیر یہ آریا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے شیڈڈ ریجن کے آریا اس کا فارمولا ہمارے پاس ہے آریا آف ٹیپیزیم جو سارا ہم نے آریا فائنڈ کیا ہے اس میں آریا آف سیمی سرکر یہ جو بلینک نکال دیں گے تو یہ جو شیڈڈ آریا آف ہم آریا آف سیمی سرکر آف 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 ٹیپیزیم تھا مارے پاس فائنڈ نائنٹی ایٹ پوائنٹ فائنڈ سینٹی میٹر سکیر آف آف آنشائد آجائے آجائے سیمی سرکر کا نکال ہے وہ 127.3 سینٹی میٹر سکیر جب آم نے اس کو ماینس کیا اس کا آنصر آجائے گا 471 3 سینٹی میٹر کیا سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا question اور اس کو ہم نے solve کی ہے تو اب رائع س understand to this question آپ نے ٹرائ گھر میں ڈیاگرام بنانی ہے اور پھر لکھ لے کے پریکٹس کرنی ہے تینکیو اللہ حافظ